تاریخ عالم میں ایک ایسا شہید شخص جس کے غم میں دنیا بھر کے مذاہب میں آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دلوں پر افسردگی چھا جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، عیسائی، بدمت اور یہودیوں میں بھی ایسے حقیقت پسند لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کلمہ بلند کیا عیسائیوں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ڈکی چھپی نہیں ہے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے چانے والوں کو میدانے کربلا میں شہید کر دیا گیا تو آپ کے سر مبارک نیزوں پر لگائے گئے اور عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت پاک کی خواتین اور لادلے بچوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرے انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرے انور کو ایک صندوق میں رکھا اور چل دیئے جب بھی کافلے والے کسی مقام پر پڑھاو ڈالتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرے انور کو صندوق سے نکالتے اور معاذ اللہ ایک نیزے پر رکھتے اور کوچھ کرنے تک اس کی حفاظت کرتے پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سرے انور کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے اسی طرح کافلے والے ایک رات ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا اس وقت وہاں ایک رہب موجود تھا وہ عیسائی پادری کافی بوڑی عمر کا تھا اور اپنے عبادت خانے کی حفاظت کرتا تھا اپنے معمول کے مطابق یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرے انور کو نیزے پر رکھا اور عبادت خانے کی کسی جگہ نیزہ لگا دیا عبادت خانے میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم شان نور بلند ہو رہا ہے وہ عیسائی فوراں کافلے والوں کے پاس آیا اور پوچھا تم لوگ کون ہو اور یہ سرے انور کس کا ہے جس سے اتنا زیادہ نور نکل رہا ہے ان لوگوں نے کہا ہم اہل شام ہیں اور یہ سر رسول خدا کے نواس حسین کا ہے اس نے کہا تم کیسی بدبخت قوم ہو خدا کی قسم اگر حضرت تیسہ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے لیکن تم کیسے بدبخت ہو گئے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا پھر کہنے لگا اے لوگو مجھے دس ہزار دینار میرے ابو اجداد سے وراست میں ملے ہیں اگر میں دس ہزار دینار تمہیں دے دوں تو کیا سرے انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دوگے جزیدیوں نے کہا کیوں نہیں پس عیسائی رہب نے دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دے دی ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ دیئے اور اس پر مور لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو عیسائی رہب کی طرف بڑھا دیا عیسائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرے اقدس لے کر اندر چلا گیا اس نے نیزے پر سے سرے انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دویا اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا رات بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا رہا جب صبح کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کہہ کر مسلمان ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہوا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رہب نے سر اکتس کو محادب کر کے کہا آپ کو خدا کی قسم میرے ساتھ بات کریں رہب کی یہ بات سن کر سر اکتس نے گفتگو کرتے ہوئے رہب سے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو رہب نے کہا آپ کون ہیں سر اکتس سے آواز آئی میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں میں علی المرتضی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ تزہرہ کا لخت جگر ہوں میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں اس کے بعد رہب نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا پھر سر اینور کو یزیدیوں کے حوالے کیا ان لوگوں نے سر اینور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے جب دمشق کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم دس ہزار دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اگر یزید دیکھ لے گا تو ہم سے چھین لے گا چنانچہ ان لوگوں نے صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو دیکھا کہ وہ دینار ٹھیکری بن چکے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے توبہ کی اور بعض اسی حال پر قائم رہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ